آج کی بڑی خبر آتنکیوں کے بدے پر پاکستان ایک بار پھر سے بے نکاب ہو گیا پاکستان نے پہلی بار مانا کہ موسٹ وانٹیڈ آتنکی دعوت ابراہیم آتنکی ہے اور وہ اس وقت پاکستان میں ہے ایف ای ٹی ایف کو سوپی گئی لسٹ میں دعوت ابراہیم کا نام پاکستان نے پہلے نمبر پر رکھا یہ پہلی بار ہے جب آپ چارک طریقے سے پاکستان نے اس بات کو قبولا ہے اس لسٹ میں پاکستان نے دعوت ابراہیم کے الگ الگ تھکانوں کی ڈیٹیل جانکاری بھی شیئر کی ہے پاکستان نے آتنکی دعوت ابراہیم کے تین تھکانوں کی جانکاری دی یہ تینوں تھکانیں کراچی میں ہیں پاکستان کا سب سے بڑا جھوٹ بے نکاب ہو گیا اور ہوتا بھی کیوں نہ پردھان منطری نریندر موڈی کے کورٹ ننٹک کوشل میں پاکستان ایسا فسا کہ اسے پوری دنیا کے سامنے یہ سچ قبول کرنا پڑا کہ موسٹ وانٹڈ آتنک کی دعوت ابراہیم پاکستان میں ہے درے سے ہمیں آتنکستان کا سچ سے سامنا ہو گیا اس نے مان لیا کہ آتنک کی دعوت ابراہیم پاکستان میں پناہ پائے ہوئے ہیں پاکستان نے 88 آتنک کی ایک لسٹ جاری کی ہے اس لسٹ میں انڈروڑڈ ڈان اور موسٹ وانٹڈ دعوت ابراہیم کا نام بھی ہے اس لسٹ میں پاکستان نے دعوت کے تین تھکانوں کا خلاصہ کیا ہے دعوت ابراہیم کازکر کاراچی کا پہلا پتہ وائٹ ہاؤس سعودی مسجد کے پاس کلیفٹن کاراچی دوسرا پتہ ہے مکان نمبر سیتیس گلی نمبر تیس دیفنس ہاؤسنگ آتھورٹی کاراچی اس کے علاوہ تیسرا پتہ ہے کاراچی کا نور آباد جہاں اس کا ایک بہت ہی آلیشان بنگلہ ہے پاکستان نے مومبئی حملوں کے آروپی دعوت ابراہیم کو لے کر جو جان کاریدی ہے اس میں دعوت کے نام کے ساتھ اس کی date of birth 26 دسمبر 1905 بھی بتائی گئی ہے place of birth یعنی جہاں وہ پیدا ہوا کھیر رتنگری مہاراشتر پورا بیورا دیا گیا ہے آگے بتایا گیا ہے کہ وہ کن کے نام سے جانا جاتا ہے دراصل بھکماری کے گگار پر کھڑا پاکستان بہت پریشان ہے ایک طرف اسے پیسوں کی بہت ضرورت ہے اور دوسری اور اسے انتراشتری پرتبندوں سے ٹر لگ رہا ہے یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے FTF یعنی Financial Action Task Force کو 88 آتکوادیوں کی جانکاری دی ہے اور ان میں دعوت بھی شامل ہے Financial Action Task Force لگاتار پاکستان سے سوال کر رہی تھی اس پر بلیک لسٹ ہونے کا خطرہ منڈ رہا تھا بھارت لگاتار اپنے ڈپلومیٹک چینل کے ذریعے پاکستان کے کارناموں کی پوری بول دنیا میں کھولتا رہا بھارت کو جہاں امریکہ اور فرانس کا کھول کر زمرتن ملا وہیں دنیا کے باقی دیش بھی سمجھ گئے کہ پاکستان کتنا بڑا ٹرینستان بن چکا ہے یہاں بھی چین پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا لیکن موڈی کی رن نیتی کے آگے شری جن پنگ پھر پچھڑ گئے اور پاکستان کو FTF کی گریس ہوچی سے باہر نکالنے کے لیے 88 آتک کیوں کے خلاف کڑے پرتبند کا فیصلہ لینا پڑا بھارت کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کو مجبور پاکستان کے اس قبول نامے کو دیکھیں پاکستان پر دباؤں اتنا زیادہ ہیں کہ اس نے آتک کی داؤد ابراہیم کے پاسپورٹ کی ڈیٹیلز بھی شیئر کی ہے داؤد کا پاکستانی پاسپورٹ نمبر G866537 یہ پاسپورٹ 12 اگست 1991 کو راول پنڈی سے جاری ہوا داؤد کا دوسرا پاکستانی پاسپورٹ نمبر C267185 یہ جولائی 1996 کو کاراجی سے جاری کیا گیا داؤد کا تیسرا پاسپورٹ نمبر H123259 یہ جولائی 2001 میں راول پنڈی سے جاری کیا گیا داؤد کا چوتھا پاکستانی پاسپورٹ نمبر G869537 یہ بھی راول پنڈی سے جاری کیا گیا عمران خان کو یہ ماننا پڑا ہے کہ داؤد ابراہیم ان کا مہمان پڑا ہوا ہے وہ پاکستان کے ٹکڑوں پر پل رہا ہے اور اسے پاکستان کے خوفی ایجنسی نے چھپایا ہے لیکن اب ایسے آتنکیوں کا بچ پانا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے پاکستان کی چھر ماراتھی عرفیبستہ بہت نازوک حالت میں ہے کرونا وائرس کے وجہ سے اس کی کمل ٹوٹ گئی ہے سعودی عرب نے عرب اور ڈالر کا کرج بھی پاکستان کو چکانے کو کہا ہے ایسے مگر پاکستان کو پھر سے گریل اسٹ میں رکھا جاتا ہے تو اس کو اس کا بھیانک نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے اسی سال اکٹوبر میں FATF کی بیٹھک ہونے والی ہے مودی سرکار کے آنے کے بعد سے ہی داؤد اور اس کے گرگوں کے پورے دن شروع ہو گئے تھے داؤد پہلے کراچی میں بیٹھ کر مومبئی اور دوئی سمیت پورے آنڈر ورڈ پر اپنا سکھا چلا رہا تھا لیکن جس طرح سے مودی سرکار نے آتا کیونکہ ساتھ ساتھ آنڈر ورڈ کی کمر توڑنے کا فیصلہ کیا اس کے بعد داؤد کی اُلٹی گنتی شروع ہو گئی اس سے پہلے چھوٹا راجن کو ہندوستان لاکر جیل میں ڈالا گیا پھر بھگوڑے انڈر ورڈ ڈال روی پوجاری کو پکڑا گیا اور اب اگلا نمبر داؤد ابراہیم اور اس کے گرگوں کا ہے